اسلام علیکم میں ہوں تصدقوری سچ سچ کے سوا کشنی میں آج پھر آپ کے سامنے آذر ہوئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ملک کے بڑے اہم ایشیوز کی طرف ہے اس میں جو ہم پہلے ہم جو بات کریں گے وہ جو اہم ایشیو ہے وہ یہ جو آر ڈیو لیک وزیراعظم سیکریٹریٹ اور وزیراعظم ہاؤس سے ہونا یہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے جس کے اوپر پورے ملک کا دارمدار ہے سیاست پر ملک کی بغا پہ ملک کی سلامتی پہ اور ملک کے جتنے اہم تحصلے اور جتنی باتیں لیک ہونے کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا حلمیہ ہے اور ان اداروں اخلاف بھی سوال یا نشان ہیں جو ادارے پرائم ایشیوز سیکریٹریٹ اور پرائم ایشیوز ہاؤس کے معاملات کو سیکریٹری کے حوالے سے تمام چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں مارٹنگ کرتے ہیں یہ ایک ان کے لیے بڑا سوال یا نشان ہیں اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان شباہ شریف جبکہ ملک سلام میں ڈوبا ہوا ہے اور ملک کے حالت دن پا دن خراب ہوتا جا رہے ہیں سیاسی حالت بھی معاشی حالت بھی اور عوام دربزار ہوتی جاری ہے اس کے باوجود شباہ شریف جو وزیراعظم کی ایسیت سے ایک ایک ہفتے سے زائد ملک کے مختلف ممالک کے دوروں پہ ہیں اور اب بھی وہ امریکہ سے آتے ہوئے لندن قیام کیا ہے اور آج وہ ایک شخص کے ساتھ پاکستان وطن واپس آ رہے ہیں جو مختلف کے ذریعے میں ملک سے فرار ہو گئے تھے ان کو فرار جس تیارے میں کیا گیا وہ اس وقت بھی نولی کے سابق وزیراعظم شاہد خاکن عباسی تھے جو ان کو لے گئے تھے اور اب موجودوں وزیراعظم وہ بھی نولی کے شباہ شریف کی تیارے میں وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں اور جو مفرور تھے جو عدالتوں کو ملکلوب تھے ان میں تمام کیسے ختم کر کے لائے جا رہے ہیں اور کل ان کو وزیر خزانہ کی احساس سے وہ علب بھی اٹھائیں گے اور جس طرح سے یو این اے میں وزیراعظم پاکستان نے تقریر کے دوران جو عراقات کی اسے پاکستان کی عواب کا اور پاکستان کا سر شرم سے چک گیا ہے ان دونوں چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں اسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آر ڈیو اس لیک ہو رہی ہیں صرف ٹیلی فون پہ آر ڈیو لیک ہونا نہیں جبکہ پرائم میشٹر سیکریٹیٹ اور پرائم میشٹر ہاؤز میں موجود پرائم میشٹر کی گفتبو کا رکاد ہونا اور اس کو لیک کرنا یہ کون لوگ ہیں کون یہ پلانی کر رہا ہے اور کون پاکستان کی ساجش میں ملوث ہے ہم دیکھتے سے پہرے امران خان صاحب کی بھی ایک آر ڈیو لیک کی گئی ہے اور ان تمام ہم یہی بھی دیکھتے کہ کامینہ میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی بھی آر ڈیو لیک کی جا رہی ہے اور جو آر ڈیو لیک کر رہے ہیں وہ بھا قیدہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں آر ڈاک ڈالرز یا سے زائد رقم دی جائے اب آر ڈاک ڈالرز چند کوئی روپے بنتے ہیں لوگ انڈیا یا اسرائیل اربوں میں وہ آر ڈیوز خرید سکتا ہے جہاں تو ہم یہ صحیح صورتہ کو جب دیکھتے کہ ملک میں جب وزیراعظم کے تحصلے کے پر مریم نواز جو خود وہ مجرم ہیں جن کے مقدمات قائم ہیں جو ملک سے باہر نہیں جا سکتی ہیں وہ وزیراعظم پر اپنے تحصلے مسلس کر رہی ہیں ایسا حالت میں میرے ساتھ اس وقت پاکستان مسلمی کراف سن کے صدر اور سابق نائب نظم کراچی تاریخ صاحب موجود ہیں تاریخ صاحب کی مسلمی کراف جو چولی ششافت کی صاحب کی قیادت میں ہیں اور وہ ابھی سب سے بڑے اس وقت وفاق میں احتیادی جماعت ہے تو تاریخ صاحب میرے آواز سن رہے ہیں دی اسلام علیکم باری سلام تاریخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کی آڈیوز کا لیک ہونا اور بازی میں بھی ایسے ہوئے ہیں مگر یہ آڈیوز ریکارڈنی ہے یہ وزیراعظم اور وزیراعظم ہاؤس کی ریکارڈنگ سے ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ آپ بھی حکومت کا این حصہ ہے اور آپ لوگوں کی اوٹ سے حکومت کا این ہے تو ایسے شخص کو وزیراعظم کی منصب میں فائز رہنے کا کیا یہاں نہیں ہیں مرسول بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مجھ سے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ آپ کو ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے جو کہ حکومت اور ملک و قوم کی سلام کی کے دارے وہ کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا سوال کا تربان ہے لیکن یہ کام مزیراعظم کا نہیں کچھ کی آڈیو لیک ہو گئی اور یہاں نہیں لیک ہوئی یہ تو ملک و قوم کی سلامتی کے داروں کا کام ہے کہ ہر کسٹو سکیور کرنا مزیراعظم ستاف کا کام ہے کہ ہر کسٹو سکیور کرنا جو اتنا بڑا ستاف ہے جس کو تنفائی ہی نیتا ہے یہ ان سب کو فائر کرنا چاہی ہے کہ بھائی کیسے مزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی ہم کھا کھڑے ہیں ہم مجھے بتائے نا سب اور یہ بھی ایتا ہے کہ آرمی چیف ترکی بھی آڈیو سے جی جی ہم ایک اٹومک بلک ہے ہم ایک ایک چیز تو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک اگر ہماری کوئی چیز قریب ہو گئی تو ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں تو اس یہ مزاق نہیں ہے چاہے وزیراعظم ہاؤس کو وزیراعظم ہاؤس دوسرا یا پہلا سنتیٹیو ادارہ ہے پورے پاکستان کا جہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی سلامتی کی پاکستان کی تمام پولیسی پر آئی جاتی ہیں اگر وہ سکیور نہیں ہے تو پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شخص جو جہاں بٹھا وہ سکیور نہیں ہے تو پاکستان صاحب آپ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جس طرح سے ادایت جاری کر رہی ہے کابینہ کو اوہ حکومت پہ لیکن انواز ان کی پارٹی کی ہیں وہ ان کا اپنا بسنا ہے وہ ادایت جاری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے بات یہ ہے کہ آڈیو نیک کیسے ہو رہی ہے سبھائی کابینہ میں بھی سن گورنمنٹ پہ رہا ہے کابینہ میں بزرعہ مشیر یا جو افیشل ہوتے ہیں وہ کابینہ میں شرکت کرتے ہیں اب غیر افیشل شرکت نہیں کرتے ہیں وہ بہت سے بسکس ہوتی ہے یہ مہترمہ موجود رہی ہے سبھائی بھی پارٹی چاہے وہ ایٹی آئی کی ہے چاہے وہ پیپس پارٹی ہے چاہے وہ نونگلیگ ہے چاہے وہ مستم لیگ کاف ہے چاہے وہ امکم ہے سب ادایت دیتے ہیں اپنے پارٹی ڈیڈر سے چاہے وہ تیاری کے ساتھ لے درم بہتے ہیں کہ شوید شریف صاحب ادایت دیں گے وہ اپنی تابیہ اگلاس دیں گے نا کابینہ میں بہ کر ٹھاں کی دیں گے نا اسی تحقیے سے یہ تو کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کے کر رہی ہے مجھے اس بارے ملک نہیں ہے سارے سامنے آئی ہیں اور تمام چیز ہے کہ اور پرائی میسٹر کا سکریٹی پرسل سکریٹی یہ بھی آڈیو لیک ہوئی ہے پرسل سکریٹی خود کہہ رہا ہے کہ دما دے مریم نواز کہہ رہی ہے وہ دماد جو ہے وہ مشین بھارت سمگوا رہا ہے آدھی 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 نہیں آئیے اور پرسل سکریٹی یہ پرائی میسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ سر کریں گے کام تو بہت بہت شروع بن جائے گا تو آپ بتائیں کہ ایسی سرطح حال میں آپ بلنے کے پارڈی قیادت پہلی باتیں قیادت ہو کر ہی نہیں رہی ہیں اور دوسری بات ہے کہ اس طرح کے اکرامات جو ملک و قوم کے لیے ہوں میں مسلم لیگ نواز کا ترجمان نہیں ہوں میں مسلم لیگ نواز کا ترجمان نہیں ہوں آپ کہہ سکتے کہ یہ رہا ہے یا صحیح ہے غلط ہے یا غلط ہے اگر وہ پرائی میسٹر اس کو یہ کرتا ہے کہ بھائی اسی بھی طریقے سے مگاؤں بجھے نہیں ہی پتا پرائی میسٹر میں اس کو یہ ضرور جواب دیا میں ان کو سمجھاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ یہ کام مت کریں اس سے ہماری حکومت کی بدنامی ہوگی یہ رہا آم ہے وہ ہمارے قابض ہیں میں بریب نواز سے بھی اور قابض سے بات کروں گا اور ان کو سمجھاؤں گا یہ کام نہ کریں انہوں نے یہ کہا ہے ایسی سرطح حال میں آپ لوگ سر ملک کہ جب یہ ساری چیزیں اور آپ نظر آرہا کہ اس وقت یہ قابیناہ کی یہ سرطہ آلے تو چودی صاحب کیوں آپ حمایت کر رہے ہیں ان کی بلکور یہ کیا کریں گے آپ کی ساتھ چھے کروڑ عوام جو سلام میں رول گئی ہے کہاں ان کو مار دیں یہ سب آدھا پاکستان آپ پر ڈوبا ہوئے کہاں ان کو مار دیں ہم بھی ان جلسوں میں اور جلوسوں میں پڑھ جائیں ہمیں پروانہ ہو کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عوام کس حال میں کڑی ہے کسی کو مچھر کاٹ رہے ہیں کسی کو سام کاٹ رہے ہیں کوئی بیچارہ اپنا گھر پار تباہ کر کے روڑوں پر بیٹھا ہوا خیموں کے اندر ان کو چھوڑ کر جلسے چکت کرنا شروع کرتے ہیں بھئی ماشاءاللہ آپ بہت سے زیادہ سمجھدار آتی ہیں پاکستان جس بہت بڑی مصیبت سے گزر رہا ہے تو یہ آپ بھی کہاں کھانیمہ کے عراقین اور عدیر آزم کو ملک سے بار ہے امیران خان صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی اپنی سیاست چھوڑے امیران خان صاحب تو سر موجود ہے نا ملک کے اندر موجود ہے سبت کر رہے ہیں وزیر آزم اس کے ذمہ داری ہے اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کر رہے نا عوام ہوگی تو وہی کلاب وزیر آزم بنے گے جب سات پرونڈ عوام مر جائے گی یا ان کو بیچارہ والدہ نہ کرے وہ بیمار ہو جائیں گے یا وہ خراب ہو جائیں گے یہ تو حکومت کا فرض ہے نا سر حکومت کا فرض ہے وزیر آزم اور کابینہ سے موقع سے بھار بیٹھی ہوئے کہ آپ کے اتحادی وزیر آزم ہیں باہتو کہ وہ دورے پہ نہ جائیں یا وہ یونوں میں خطاب کرنے نہ جائیں یونوں میں خطاب کر کے انہوں نے کیا تیر مار لیا وزیر آزم وہاں تھوڑ لگا رہا ہے قادرزوں پہ آپ باتے پاکستان کا سر شم سے گزرے وہ شمال شریف نہیں ہے ایسے وزیر آزم ہے پاکستان کے وہ تھوڑ لگا رہا ہے قادرزوں پہ وہ خطاب کرنے کے لئے گئے خطاب کر رہے ہیں وہ چھوڑ لگا رہا ہے سر تو ہمارا وزیر آزم جائے تو کہیں کہ نہیں کیوں گیا انہوں نے جا کر وہاں پر کشمیر کا بستہ بھی اٹھایا انہوں نے ان کا جانا اس لیے تو رو نہیں سا ہے کہ انہوں نے جا کر لوگوں کو بتایا ابھی یہ تاجر آپ نے کہا سنگھ کی صورتحال پر اسلاب کے حوالے سے تو آپ دیکھیں گے آپ اتیادی ہیں اس کے باوجود آپ کو وہ کاملی کو نمائن جی سنگھ کی یہ کاملی بنی اس میں نہیں دی گئی اللہ کے بعد یہ جو دنیا میں کلائمیٹ ایک چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے مصیبت آئی ہے اور دنیا کو چاہیے کہ اب اس مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑاؤ تاریخ صاحب آپ کو سنگھ گورویٹ کے بھی اتیادی ہیں آپ کو اس میں نمائن دیا آپ کی جواب کو نہیں دی گئے جو انہوں نے سنگھ کی سلاب کے لئے کاملی بنائی ہے اس میں بالکل آپ کے بات درستے اس میں ہمیں نمائن دی کی دینی چاہیی تھی اور اس میں ہمیں آگے لانا چاہیے تھا لیکن یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے ہم اپنے کسی انٹرنل معاملے کو ملکی مفاق کے اوپر آنے نہیں دیتے اگر کام چل رہا ہے ہم نے اس پر اتجاز بھی کیا اپنی پارٹی سے ہم کر بھی کریں گے کہ ہمیں بھی نمائن دی کی ملنی چاہیی تھی اس میں ہماری بھی پارٹی موجود ہے جب اور پارٹیوں کو مل سکتی ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے یہاں پر لیکن یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے آپ کا تصدب بھائی اس میں ہم نے پارٹی سے اتجاز بھی کیا میں نے چوٹی دانسان صاحب سے بھی بات کیے چوٹی تارک بشیر کیونہ صاحب سے بھی بات کیا چوٹی صاحب سے بھی بات کیا نظر تارک صاحب یہ نہیں آتا کہ آپ لوگ نے حمایت کی ہے جو آپ لوگوں کو پوزیشن نہیں دیکھے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چوٹی پرزلائی کو وزیراللہ پنجاب بنا دیا گا آدمل کا وہ وزیراعظم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ وزیراللہ پنجاب ہے اور وہ دیکھیں نہیں ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے ہر ایک کی بات ہے ہم نے پرنسپلز پر سیاست کی میں پہلے زم سے چوٹی شجادت صاحب کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا چاہے وہ آج کل کہنے کہ ہم نے مرکز چھوڑ دیا ہے ہم کل مرکز چھوڑ دیں گے ہم کہیں ان کے پاس شجادت صاحب کے ساتھ اس ویہے سے نہیں ہے کہ وہ مرکز میں ہے اور ہم ان کے ساتھ ان کی شرافت کی سیاست ہے اور ان کی دیانت کی سیاست ہے ہم جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک وزہ دار شخص ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے پائے کا کوئی لیڈر ہو شکریہ تاگیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مسلمی کافس ان کے صدر ہیں اور انہوں نے واضح کہا کہ ہم ساتھ ہیں مگر جو مسلمی نون کے محملات ہیں وہ مسلمی نون کے ہیں جو پاکستان پرس پارٹی کے ہیں وہ بھی ہمارا انٹریئر مسئلہ ہے اس پہ ہم بات کرنا فضول ہے ہم چودیش شجاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں چودیش شجاہ صاحب کے جو فصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ حکومت میں موجودہ حکومت کے ساتھ دیں یا نہ دیں تو یہ کچھ ہی بات تھی سیاسی حوالے سے یہ بات ہونی بھی چاہیے کہ اپنا جو قائد ہے اس کی جو بھی فیصلے ہیں اور آہ تو اس کے ساتھ کھڑا رہنے چاہیے اور وفاداری کو نبانی چاہیے یہ اچھا اقدام ہے ہم جب دوسری طرح یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پرائیمیشٹر صاحب کی یو این او کے سپیچ اور ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دیکھیں باڈی لنگویج ایک پرائیمیشٹر یو این او اجلاس سے سپیچ کر رہا ہے دنیا بھر کے جو ٹیمیں ہیں اپنے اپنے ممالک میں مالڈنگ کر رہی ہیں اس کی ہر طرح کی باڈی لنگویج سپیچ کیا چیز ایک دفتہ خارجہ کے ایک عام بیروکریڈ نے سپیچ لکھ کر دی دی اور وہ پڑھتے رہے اور پڑھنے دوران آپ کو عراقات کرتے رہے عراقات میں کہ وہ عرکت بھی نہیں بار بار چھوک لگاتے رہے کازیس کو اور وہ کیا نام پڑھتے رہے یہ پرائیمیشٹر پاکستان کو زیب دیتا ہوں سب کو یہ تو عام انسان کو زیب نہیں دیتا اب تو وہ کسی ٹائم کے اندر کیشیئر اس طرح کی عقد کرتے تھے بینک کے اب تو وہاں بھی جدید سسٹم آگیا اور وہ بھی کیا نام ہاتھ پر تھو لگانا پسند نہیں کرتے اور وہ ان کے پاس مختلف چیز ہوتی اگر آرس جنگ گنا اس کو گیلا کرنے کے لیے آپ بتائیں یہ کیا حالات ہے ہم دیکھتے ہیں اب یہ برطانیہ میں پھر موجود ہے اور یہ تمام معاملات کو کیا نام ہے دیکھ رہے ہیں اور اب جو یہ جو آڈیوز لی کا ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ پرائی بات ہے یہ گورمیٹی پرائی بات ہے نائنٹی کے اندر جب وزیراعظم پاکست نواشریف صاحب وزیراعظم بنے تھے اور کہت کر وزیراعظم اس وقت گلا مستوہ جتوی صاحب چھے مینے تین مینے رہے اور گلا مستوہ جتوی صاحب وزیراعظم اٹھنے کے بعد اسلامات میں جتوی یعوز نہیں تھا ان کا ذاتی تو وہ میرے ٹوٹل میں قیام کرتے رہے کچھ عرصہ اور میرے ٹوٹل کے اس کمرے سے بھی ایسی آلات انیس دنبی کی بات کر رہا ہوں ریکارڈ پر موجود ہے آلات برامد ہوئے صاحبی کو نگرام صاحبی وزیراعظم اور ایک پارڈی کے ہیڈ سینئر سے پولیٹیشن کے حوالے سے جتوی صاحب نے بڑا اتیاج کی ہے جو گنام صاحب جتوی صاحب نے اور اس وقت کے اور جبکہ یہ نواز شریف ان کے اتیادی تھے اور نواز شریف کو منصب پر وزیراعظم کے لانے والے گنام صاحب جتوی یہ جو کٹے کر انہوں نے ایکشن کرائے اور مسلم لی کو اور اسلام جمری اتیاد کو واضح اکسیت دلائی گئے ان کے کمرے سے حالات برامد ہوئے اس کے وقت بات ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یا ایک انیان بڑے ادھاکار آئے تھے گلتی سے ان کے لیے لگایا گیا تھا یہ گلتی سے اٹانا بھول گیا تو اور آج ہم دوزار بائیس میں ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کسی اور کے پرزم لگانے ہیں اور یہ سوپرٹ جو لگتا ہے کہ بھارت سے امپورٹ کیا گیا ہے بھارت سے مانگایا گیا ہے بھارت یہ جو یہ تمام معاملاتیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو نواز شریف کی پیشلی کورومیٹ تھی سوڈان یہ تمام چیزیں وہاں منصب لگائی کے کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی بھی وزیراعظم کے حصے سے لیک ہوئی ہے تو اہم بات یہ کر رہے تھے کہ وزیراعظم پاکستان جس طرقے سے یو اے نو میں سپیش کے دوران عرقات کر رہے تھے اور ہاں پھر وہ جو افتہ دس دن سے ملک سے باہر ہیں یہاں سلاب سے لوگ بڑھ رہے ہیں تمام چیزیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان کا بھی لندن میں جتنی آہ نواز شریف سے گفتم ہوئی ہے اور جو جو ادایت دیئے یہ بھی غیر آئینی غیر آہ یعنی کہ قانونی ہیں تو اس تمام حوالات سے اس میں میرے ساتھ ٹیلی فن لائن پر میبو خاص سے ہیں پی ٹی آئی کے ارینما اے ڈی راکو صاحب اے ڈی راکو صاحب میری آپ آواز سن رہے ہیں جی جی بلکل اے ڈی راکو صاحب یہ بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان کا جو وزیٹ ہے اور یہاں ملک سلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسری طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے نمائنگی کی ہے پاکستان کی اس سے آپ کیا محسو کرتے ہیں کہ پاکستان کا وقال بلند ہوا ہے یا ڈان ہوئے ہیں تصدب گوری صاحب یہ جو پرائیم منسٹر ہے یہ تو پہلے دن سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جاری طریقے سے آیا ہے اور یہ ابھی نیپ کے کیسوں میں ان کو سزا لگنے والی تھی اور تو موٹو ایکشن میں پتہ نہیں کس طرح اس کو لائے گیا اس نے تو بیڑا گھرک کیا ہوا ہے پاکستان کا یہ تو شریف خاندان ہے یا ذرداری خاندان ہے یہ دنیا میں پورے میں پتہ ہے کہ یہ کرپ ترین لوگ ہیں جب نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر ہوئے تھے تو تیسرے دن حلب لیتے ہی انڈیا ایکشنے کے سے اپنی اسٹیل میل کو استدار کرنے کے لیے اور انہی کے دور میں نیجی اپنی گھر کی راوکوں میں illegal طریقے سے انڈیا لوگ وہاں پہ آئے تھے تو یہ بھی ابھی یہاں سے پرائیم منسٹر صاحب گئے ہے تو یار انہوں نے تو بیڑا گھرک کیا ہے انہیں تو آیت بھی غلط پڑی کوئی ان پہ سنے والا نہیں ہے جو حرکتیں انہوں نے کی ہے دونوں بھائیوں نے چار دن سے ملک کا حالہ دیئے کہ انہوں نے ہاتھ سے ڈبویا ہے بیڑا گھرک کیا ہے یوں انہیں جنرل سیکیٹری آیا تو انہوں کو صحیح طریقے پر یہ گائی نہیں کرتا کہ انہوں نے جو ان پہ الزامات لگا ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے جو ہے نا شلاف پیدا کر کے اور یہ منسٹر جیل اور ان کو کٹ لگا کے تباہ کر دیا ہے اب یہ دنیا میں کیا ہمیں ایک وقع بلند ہوا تھا عبران خان کے اس پرائیم میسٹر کے سارے تین سالہ دور میں پاکستان کا ایک نام بلد ہوا تھا انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا انہوں نے یارہ ہزار یارہ سو خرب ڈالر انہوں نے آتے ہی اپنے لیپ کے کیسز ختم کروائے اور یہ پرائیم میسٹر یہ ہے کہ اپنے بھائی میں اس پیشل لیتا ہے اب کہ مریم نواز کون ہے بھئی میں تو جانتا نہیں ہے کون یہ پالیمیٹی اس پر اجلاس میں بیٹیئر ہوکتہ ہمیں جاری کرتی ہے اور پرائیم میسٹر سے ایک ہاؤس سے مختلف چیزیں لیکیج ہوتی ہے جو یہ انڈین سے مانا رہے ہیں اور مشینلی اکیس طریقے سے مانا رہے ہیں اور زرداری صاحب کو جو پیسے دیئے گئے تھے امیر جازے امیان خان کی حکومت گرانے میں وہ دو جانس کراچی ائرپورٹ میں آئے تھے کب لی آئے تھے کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں یہ تو اس طرح ہے کہ پدر پاکستان کو بھی چودہ جس کے پروگرام میں مدو نہیں کیا گیا اب پتہ نہیں کیا یہ دنیا کو میسٹر دینا چاہتے ہیں یہ انہوں نے جو موجودہ بل پاس کیا ہے مجھے تو شرم سے سر جھک گیا ہے ہمارا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو رہنا چاہیے یا حکومت کو جانا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ دو منٹ بھی بہت بڑی جات ہے دو سیکنڈ میں جانا چاہیے انہوں نے تو ملک کا وقار بیڑا گرہ کیا دیا یہ تو ہے کاروباری لوگ یہ تو لندن میں بیٹھ کے بھی اپنے کاروبار کے لیے گئے اپنے بھائیوں سے مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے سال آؤٹ رہے ہیں تو کس طرح ہم اپنے مینوں کو پروموٹ کریں کس طرح ہم یہ پنچ چھائیں اور کس طرح ان کو پاکستان ملک کو ڈوبے نا شکر ہے ایڈی لاکو صاحب ایڈی لاکو صاحب ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی آرینما ہیں وہ آہ میرے مخص سے اپنی خیالات کے آزار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس ملک کو میں ایسے وزیر آزم اور ایسی قومت کو ایک سیکنڈ رہنے کا حق آسے لیے اسی کے ساتھ ہم بریک پر چلتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں آہ وقفی بعد پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور مہین سے اپنے سلسلہ شروع کرتے ہیں جو چھوڑا تھا وقفی سے پہلے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وزیراعظم شماز شریف کے خلاف جلد ہی یا چند دنوں کے اندر یہ آرٹیکل سکس کے طرح مقدمات قائم کیے جائے اور اس کو وزارت عظمات سے فارق کیا جائے اور آہ یعنی کہ اس جو ویڈ یو آڈیوز لیک ہوئے اس حوالے سے جو اس احساس معاملات ہیں اور جس احساس معاملات کے حوالے سے آرمی شیف کی تقریح کی ہے اور دیگر ایشیوز کے حوالے سے جو ایک سر جاتا شخص کے ساتھ جو صحابی وزیراعظم نے شباز شریف ان کے بڑے بائیے اور حقامات لیتے رہے تو یہ تمام چیزیں اور یعنیوں کے اندر جو تقریح کی اس میں کشمیر کے حوالے سے معاملی طور پر ذکر کرنا اور تمام ہم دیکھتے ہیں کہ فورمز کے پر جاں پہ بھی وہ گئے انہوں نے سلاب کے حوالے سے پیسے مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے اور ایجن ڈیٹھ سے اٹھ کے ہر جگہ پہ وہ پیسے مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں تو اس وقت آرٹیکل سکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے قانونی بات ہے اس وقت ہمارے ساتھ مہارے قانون اور سابق سبنگ کچھ بار کے صدر صلاح الدین خان گنڈہ پور صاحب موجود ہیں گنڈہ پور صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں ہاں گنڈہ پور صاحب یہ بتائے کہ یہ یہ جو سلسلہ ہے آلیو لیکس کے حوالے سے اور مختلف اساس باتیں پرامیشٹر کی لیکس ہو رہی ہیں تو اس میں کیا آرٹیکل سکس بنتا ہے نہیں آچھا آرٹیکل سکس کو سوٹ بنتا ہے جب وہ کوئی غداری کے کام کا پرسکپ ہو جی اگر اس نے کوئی غداری کے کام کا پرسکپ نہیں ہوا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل سکس کا کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا کیونکہ یہ تو عام جنرل یہ ہے اس کی لیے پاکستان پینل کورڈ میں آلیدہ جہرہ سزائیں اور جہرہ جہرہ سب موجود ہے اور اس کے تیت کاروائی ہو سکتی ہے باقی آرڈیو ویڈیو لیک ہونا کیونکہ جب تک اس کی چیز کا فرانڈک نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ایتھینٹیک ڈاکومنٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا نہیں مگر پرامیٹر سیکنریٹیٹ اور پرامیٹر ہاؤس سے جو چیز سامنے آ رہی ہیں تو اور کئی سو فائل ہیں بتا رہے ہیں کہ تمام جو ہے تو اس میں کیا شکوش بات ہے وہ تو بس کا یہ ہے کہ آپ آم وارٹر گیٹ سکینڈل کو لے لیں وہ بھی یہی چیز تھی اور یہ دنیا میں مختلف جبوں پر جاینا یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے وہ جو پگلوں کے دور میں بھی محلاتی سادش کیا ہوتی تھی محلاتی سادش یہی چیزیں ہوتی تھی کہ جو اصل باتیں ہوتی تھی ان کو جینب وہ باہر آؤٹ کیا جاتا تھا لیکن چونکہ یہ آرٹیکل سکس میں نہیں آتی ہے آرٹیکل سکس بلکل ایک آنیدہ چیز ہے آئین ٹوڑنے کی پر صدا ہے اس میں جو آئین ٹوڑے گا اسی کو اس پر لگتا ہے یہ آئین ٹوڑنا نہیں یہ تو نگلیجنس جو ادارے وہاں پہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کو یہ تو ان کے خلاف چلنا چاہیے اب انہوں نے جو باتیں کی ہے اس کا اگر فرانزک ہو جاتا ہے کہ یہی باتیں ہیں اگر وہ ڈیروگیٹری ہوگی تو ان سیکشن میں چلی جائیں گی اور اگر وہ کہیں بھی جانے کسی جرم کے ارتکاب کی بات ہو رہی ہے تو ان سیکشن میں جائیں گی لیکن اس کو آرٹیکل سیکش میں نہیں جائیں مختلف قانون ڈان مختلف اس حوال سے بات ایک کر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورڈ میں آرٹیکل سیکش کا حوال سے مقدمہ جائے تو آپ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہوا بھی تو یہ خانم ہو رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورڈ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو کبھی نہیں پسائے گی کیونکہ اس سے کوئی انٹیگریٹی آپ پاکستان کا مسئل نہیں ہے تو آپ کے سمجھتا ہے قانونی طور پر یہ معاملات کہاں جانے چاہیے کس کو دیکھنا چاہیے لوگ تو سپریم کورڈ پر تو وہ رکھ رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ جو ایگریوٹ پارٹی ہے وہی مقدمہ کر سکتی ہے نا اگریوٹ پارٹی اگر جہاں نا ایک طرف ہو خود وہ کابینہ بنتی ہے جن کی جو انہیں دوجوڑ دیکھ ہوئی ہے اور ایگریوٹ پارٹی جا کر ان کے نوروں نے جن کے خلاف بات کی ہے انہوں کے خلاف بنتی ہے وہ کر سکتے ہیں مقدمہ جیسا ملک و قوم اور احساس اداروں اگر احساس اداروں کے پارے میں ہوئی ہے تو احساس ادار اتنے کمزور تو نہیں ہے وہ تو اپنا کام خود کریں گے اس کا آج کسی سے کوئی تلگ دے گا آپ سمجھتے ہیں کہ گناپر صاحب کے اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہے وہ ادار ہے جو پرابیشنر سیکریٹریٹر پرابیشنر ہاؤس کو یعنی کہ تمام امنات کو دیکھتے ہیں جی جی وہ تافر نہیں دے سکے تو مقدمات ان پر ہونے چاہیے ہیں ان پر ہونے چاہیے ہیں اور جس احساس ماملات پر گفتری ہو رہی ہے تو اس کا کانونی طور پر کیا ہے کہ جی اس کا کانونی طور پر کوئی کوئی اگر جائے گا تو اس کے خلاف احفیار کٹ سکتی ہے اگر وہ جینا پاکستان تینل کورٹ کے اطاف کہیں بھی جینا وہ جرب کا جینا اظہار کرتی ہو اب جیسا کہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں مریم نواز کچھ بھی پورفولیو نہیں رکھتی ہے حکومتی اور وہ بیٹھ کے ادایت پرائمیشٹر یا کابینہ کو دے رہی ہیں یہ کوئی اپنی بڑی بات ہے نہیں نا وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ کابینہ کے اندار اگر وہ کسی کو بلا دیں تو بلا سکتے ہو کابینہ میں کوئی پابندیس ہو رہی ہے ایزا بنیسٹر سے اس نے کوئی کام نہیں کیا جس طرح سے پرائمیشٹر کے غیر میں کی وزٹ سلاب پاکستان میں آیا ہوئے تو آپ غیر میں کی پورے وزٹ کو آپ سمٹ کانفرنس کو آپ برطانیہ کے اور یا تو ہم یہ تیہ کر لیں کہ جب پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم پاکستان میں ریاست کے حکمرانوں کو یہ کہہ دیں کہ اب آپ کوئی کام نہیں کریں گے آپ شرپانی میں پھومیں گے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ ایک پرگرام جو کہ ریاست سے ریاست کی طلقات کے متعلق ہے یا ریاست کا کسی پر لقوامی تنظیبوں میں نمائن کی ہے جیسے اگر وہ جاتے ہیں تو اس سے اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کا موافق کا کون بیان کرے گا وہاں پر یہ تو مزا ہماری سیاست اتنی گھنڈی ہو گئی ہے کہ ہم بدیادی طور پر شیاسی اختلاف کے بجائے جو ہے نا اس کو ذاتی اختلاف میں بدلنے کی پوشش کرتے ہیں بگر جو وزات عظمہ کے منصب پر جو ہے وہ اس کا رویہ اس کا باری لنگویج اس کی لنگویج اس کی سپیش اس کی طرح اگر وہ نہیں سمجھتے نہیں ہوں تو میں تو سیدھا سادہ وکیل ہوں اور دوسری 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 آپ سے مائر قانون آپ سے بات یہ تھی کہ فرد جم جس سے صاحبی کو حضر عظم پر آئید ہو نہیں تھی اور وہ انہوں نے معافی نامی کی بات کی تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فرد جم آئید ہو گیا نہیں ہو نہیں جائے یہ کانونی طور پر یہ یہ ٹوٹلی عدالت کا اور اس کا مسئلہ ہے کیونکہ کانونی طور پر اس بات کی نہیں کانون کانون میں یہ اختیار ٹوٹل عدالت کے پاس ہے کیونکہ عدالت جو ہے جو کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ کسی فرد کی نہیں ہوتی ہے وہ پروسیڈنگ عدالت اور سنٹیمنر کے درمیان ہوتی ہے اب عدالت نے پہلے نحال آشمی کو بھی معافی کے پاوجود سزا کیا عدالت عدالت نے اس کے علاوہ جنہ تین چار آنوں کو بھی سزا کیا اپنیوں نے سابق وزیراعظم کو بھی کیا ایرانی کو تابر خاص سے عدالت جی تو یہ تو عدالت کی مرضی ہے اگر عدالت کسی کو چھوڑنا چاہتی ہے تو کوئی اس میں تنقید نہیں کر سکتا کہا کرتا ہے کہ کانون کیا جاتا ہے سر یہ تو کانون میں کچھ نہیں لکھا ہوا اس مکنے میں کانون میں کچھ نہیں لکھا ہوا پھر اسی اسی طریقے سے عدالت مرضی سے کسی مرضی سے کرتی ہے نہیں مرضی سے نہیں کرتی وہ اس کو دیکھتی ہے کہ آیا جو ہے وہ لارجر انٹرس میں کانون کی عملداری کے لیے پوری اُسرتی ہے نہیں اُسرتی عدالت کسی جذباتی بنیاد کے فیصلے نہیں کرتی نہیں ساری جو سر آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسے ٹیک ایسے سامنے سے گزر جائے ہیں سابق وزیراعظم سے ہے لیکن وہ وہ سٹے اس کے اندر ان کا جائزہ بہت کچھ اور ہو سر اس میں یہ بھی نظر نہیں آتے کہ عدالت کے ذریعے ہے یعنی شخصیات کو ان چیزوں کو تلوال اٹھا ہی ہے اور درہوں میں رہا ہی ہے عدالت عدالت کا خیال سے کچھ تعلق نہیں ہوتا عدالت جو بھی بات کرتی ہے وہ قانون کے پہرائے میں آپ یہ سنچتے کہ جتنے فیصلے ہیں عدالت پسند نہ پسند نہیں قانون پر تحت کر رہے ہیں قانون کے پہرائے میں چلتی جو قانون مگر ایک طرح آپ کنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو عدالت پاورز کا یہ کبھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ باتے کو بھوڑا بناتی ہے وہ یہ دیکھیں گی کہ سرکمسانس کیا ہے کیا ایک آدمی نے یقینی طور پر کوئی معافی مانگیا اور آئندہ نہ کرنے کا ارتکاب نہ کرنے کا کوئی معادہ کیا ہے یا نہیں اگر ایسا ہو تو سزا سے کوئی مسائل حال تو نہیں ہوتے نا ماضی میں کوئی مسائل ملتی یہ پولٹیکل سیاسی حوالے سے کہ فرد جرم آئیت کی ہوئی اسے پہلے بابا سوچے رہے بہت کیسے ہیں اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا خود اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ یہ عدالتی فیصلہ کرے گی یہ کانٹیمیل اور عدالت کا مسئلہ اس میں اکلا آگا جو کسی بھی طرف کے اکلا ہوتے ہیں ان کی باب بھی سوئی لاتی ہے مجھلے ہیں کہ وکیر تو اپنے کلائنٹ کی بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن وہاں تو مسئلہ کلائنٹ کہنی مسئلہ ہے عدالت اور جو ہے نا تنگ ٹیمیلر کا اب تنگ ٹیمیلر کا تو وکیل ہو سکتا ہے عدالت کو وکیل کی ضرورت تو نہیں ہے نا شکریہ آپ نے نا پور صاحب اس وقت مازلہ ٹیلی فول لائن میں مائرے قانون صلاح الدین گھنڈا پور صاحب تھی جو سبریل نبار کے ساویق پریزنٹ میں رہے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ وزیر آزم شراع شریف کے پر کسی بھی حوال سے ویڈیو آرڈیو لیک کے حوال سے کوئی بھی آرٹیکل سکس کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا ہے یہ قانون اجازت نہیں دیتی ہے آرٹیکل سکس کا معنی ہے کہ ملک سے اور آئین سے بغاوت کا ہے یہ بات گھنپ تو صاحب نے مائرے اور ایک چیزیں ہیں جو میڈیا مختلف مختلف ذرائع پر چلائی جا رہی ہے کہ آرٹیکل سکس بننے جا رہا ہے اور آہ شراع شریف کو یعنی کہ اس کہتے گرفتار کے لیے جائے گا اور مقدمت قیمی کر دیا جائے گا جبکہ قانون گناپور صاحب کے مہمائرے قانون نے ان کے قانون کے مطابق کہ وہ قانون میں اس طرح کی چیزوں کو نہ تسریم کرتا ہے نہ مانتا ہے کہ آرڈیو یا یا ویڈیو لیکس کے حوالے سے جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور جس حوالے سے جن اداروں کی ذمہ داری ہے ان اداروں میں مقدمات قائم ہونے کی بات وہ کر رہے تھے کہ قانون وہ کہتا ہے کہ جو ملویس ہے جو اداروں کے ذمہ دار آنے اور اس چیز کے ڈیک آؤٹ کے ذمہ دار آنے اور اس کے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون آرٹیکل سکس کے حوالے سے اور اگر کوئی کیس بنتا بھی ہے تو وہ اور عدالت میں یا کوئی اور چھوڑی ملشک کے حوالے سے ڈسکس ہو سکتا ہے اور آہ فرد جرم کے حوالے سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہے کہ یہ عدالت کیا اپنا فیصلہ ہے کہ عدالت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے کس نظر سے دیکھتی ہے اور کس حوالے سے وہ فیصلے کرتی ہے کہ جس طرح سے ماضی میں بھی مختلف اس حوالے سے فیصلے ہوتے آئے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بات کرنا تھا کہ یہ جو نائیڈی کے اندر جب نواز شریف وزیراعظم تھے تو اس وقت سابق وزیراعظم جو ان کے اپنی سابق وزیراعظم صاحب ان کی ویڈیوز کے سامنے آڈیو لکھے معاملات سامنے آئے اس طرح کے سام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہ نواز شریف وزیراعظم تھے اور اور جنجوں کو اور وہ ان کے جو خاص ایک کرتا درتا ہوتے تھے وہ آج کے قطر میں وہ ان کی بھی آڈیو لیکس ہوئی تھی اور یہ ایک ہمارے بہت بلا میڈیا گروپ کے سربراہ نے اس وقت اس کو کراچی پریس میں آؤٹ بھی کی تھی کہ یہ حکومت جو ہے نو لکھی یہ نائی ٹو کی شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت نائی ٹی سکس کی نو لکھی حکومت تھی اس وقت کی بات ہے کہ یہ اداعہ جاری کر رہی ہے اور یہ کام کر رہی ہے اور ہم یہ سلسلام دیکھتے ہیں شروع ہوتا جا رہا ہے پیشے سے شروع ہوتا ہے اور اس اور سلام دن دنپور صاحب جبی کہا کہ یہ تو مغلوں کے بادشاہوں کے ٹائم میں بھی یہ اور چیزیں ہوتی تھی کہ جب یہ ٹیکنوجی نہیں تھی ٹیکنوجی نہیں ہونے کے باوجود ان کے جو درباری تھے ان کے مقصد جو لوگ کے قریبی جو چیزیں باب لیک راؤٹس ہوتی رہی ہیں یہ تمام چیزیں تمام عملات ہیں تو اس حوال سے اس وقت میرے پاس اس آر ٹیلی فن لائن پہ ہماری اینکر نادیا انوار موجود ہے نادیا انوار میری آواز ہون رہی ہے نادیا انوار میری آواز ہون رہی ہے نادیا انوار آپ یہ تمام جو صورتحالے جو آر ڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں پرامیسٹر ہاؤوز پرامیسٹر سیکریریٹر کی اور مریو نواز بھی واضح کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے اعداد جاری کر رہی ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دکھتی ہیں آہ جی بلکل سب کو تعلق بہت شکریہ ہے کہ آپ مجھے اپنے پروگرام ملے اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا مجھے موقع دیا جی آہ ایکشلی میں آہ جو یہ ویڈیو نہیں کھوئی ہے آہ یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہو رہا مالی میں بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ بڑی alarming بات ہے کہ اس طریقے سے وزیر آزم ہاؤس پر یہ باتیں اس طریقے سے ڈیو کاؤس ہو جانا لیکن جو بات ہے جو اصل لگ نے سکھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ باتیں ہونی چاہیی کیا ایک جنمدار حکمران جو ہوتے ہیں جو اس وقت جو کہتے ہیں ملک کے کرپا دھرپا بنے وہ ہیں ان کے مو سے یہ آلپاز سب سے بڑی بات تو یہ کہ بہت افسوس ہے کہ اس طرح کی باتیں انہوں نے ہی کی ہیں اور مطلب اگر کہا جائے کہ مگر مچ کے آنکھوں ہیں عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے مگر مچ کے آنکھوں ہوتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو دل ان کے آنکھوں اس پر نکلتے ہیں لیکن حقیقت میں اس پیس کو بہت زیادہ خطتی دے رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کہ مطلب آپس میں یہ سارے ملے رہے ہوتے ہیں اور عوام کے سامنے اس طریقے کی صرف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں یہ میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گی کہ کس طرح سے لیکھ ہوئی کیوں لیکھ ہوئی لیکن دو چیز لیکھ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ابھی تک جو یہ پورا جو شریف خاندہ نے ان کی طرف سے ایسا کوئی دنائے نہیں آیا ہے کہ نہیں کہ یہ غلط ہے یا فیک ہے یا پرس ہے اس طرح کی کوئی بھی بزرگاہ نادیہ آنوار صاحب ہے دیکھتے ہم یہ وہاں ہماری مجھے اطلاع لندن کے اندر کسی شوپنگ مال میں یا ریشورٹ بھی تو وہاں ان کو بڑا پاکستانی عوام کا اتجاج کا و نفذ کا سامنا کرنا پڑا آپ کیا سمجھتے ہی کہ اس سے وہ وزیر ہے اس وقت وزیر اطلاع تو نشریات پاکستان کی اور اس طرح کی پوزیشن سے آپ کیا سمجھتے ہی پاکستان کے امیش کے بارے میں دیکھیں بات درست میں یہ ہے کہ عوام عوام تو بہی بولتی ہے نا دیکھیں ہم عوام کو نہیں روک سکتے عوام بہی بولتی ہے جو عوام دیکھ رہی ہوتی ہے جو عوام کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ظاہر کی بات ہے یہاں پر عوام کو وہی والی بات ہے کہ عوام کی جو کہتا ہے نا کہ ساسر بند کیوئی ہیں اتنی مہنگائی اور اس قدر انہوں نے چیزوں کو مشکل کر دیا ہے اور پھر وہی سارے جو جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں وہ اگر بہیرین ملک جا کے کہہ کرتے ہیں وہ بھی عوام کے خرصے کے اوپر اگر وہ ادھر ادھر گونیں گے یا پھر وہ نظر آئیں گے تو ظاہر کی بات ہے جو عوام ہے وہ تو پھر اختیار انگیز ہوگی نا وہ تو کہہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریم عوضہ صاحب کا وہ تو گالیا میں سن رہی تھی اور بڑا وہ رہی تھی اس کے لئے وہ شرمندہ نہیں تھی بڑا خوش نظر آ رہی تھی وہ دراصل میں وہ شرمندہ نہیں تھی وہ خوش یہ تھی کہ یہاں پر ایک اور ایک سیاست کھیلنے کو مل گئی پی ٹی کے خلاف انہوں نے تو صاف یہ بول دیا کہ پی ٹی کے لوگ تھے اور انہوں نے ہمیں اس طریقے سے بولی کیا اور ہمیں اس طریقے سے کیا تو ان لوگوں کو میرے خیال سے اس چیز کی اپنی اہمیت نہیں ہے کہ یہ شرمندہ ہو یا پھر ان کو احساس ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس پر بھی یہ سیاست ہی کھیلیں گے اور جو کہ انہوں نے کھیلی پی ٹی کے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اس طریقے سے بولی کیا اور دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں بولا تو شرمندہ کی نہیں تھی وہ صرف یہ بھی ایک طریقے کا ان کی ٹیکٹک تھی مریم نواز میں اور مریم مورز میں آپ کیا بات مشرق دیکھتی ہیں دیکھیں مشرق کیا بات پر دیکھنی ہے کہ دونوں ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی اس پارٹی کے ہیں تو کہیئے نا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھتے ہیں تو انہوں نے مریم نواز کرتے ہیں کہ وہ تو سپورٹ کر رہی ہے کہ جبکہ انڈیا سے تجارت بند ہوئی بھی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیونکہ ان کے دامات کو پاور پلانٹ کی چاہیئے تھا تو جس کی وجہ سے وہ اس حوالے سے بات کر رہی ہے وہ بہال کی جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر صرف اپنے پرسنل مقادات دیکھتے جاتے ہیں ملک کے پائدر اور نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہے شکریہ نادیا انور اس پر مادر ٹیل فلائن پر نادیا انور تھی جو اینکر ہیں اور وہ بھی بتا رہی تھی جس طرح سے مضمت کا سامنا وفاقی وزیر اطلاعات انشاءات مریبہ اونز زیب کو پاکستانی عوام کا برطانیہ میں کرنا پڑا وہ بھی ایک جو ہے پاکستانی ایک شرم کا مقام ہے کہ وزیر اطلاعات کے منصب میں جو فائز ہے اس کی یہ حیثیت ہے اس کو لوگ چور سمجھتے ہیں اور وہاں پر یہ بھی بات کی کہ پرس چیک کیا جائے اور یہ تمام معاملات چیز ہے اور دوسری طرح اور اس کی نواز کی بات دیکھتے ہیں اور یہ نادیا نے بھی یہ بات کی کہ وہ جب بارد سے تجارت کے حوال سے اپنے دماد اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے وزیر اطلاعات کی پرسن سیکیٹری کو احکامات دے رہی ہیں تو یہ تمام جو حالات ہیں تمام جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ اس کے باوجود اور کرپشن اور تمام چیزیں تمام عام کے سامنے ہیں اور جو رویہ ہمارے وزیر اطلاعات کا ہمارے وزیر اطلاعات در دن سے غیر ملکی ممالک دوروں کے دوران ہیں یہ تمام حالات اور اساس چیزیں لیک ہونا اور یہ اس کا باوجود اور اکسید نہ ہونے کے باوجود موجودہ گورنمنٹ پہ اقتیار میں رہنا یہ ایک سمجھ سے بالتار ہے کہ وہ کونسی قوتیں ہیں وہ کونس عوامل ہیں جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو ملک اور بینوں میں ملک جس حکومت کا امیج اتنا خراب ہو اتنا گھندہ ہو کہ نہ وہ اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں نہ ملک کے کسی ایسے گوشے میں پڑا لے سکتے ہیں یا پبلک مقامات میں جا سکتے ہیں جہاں پر ان کو مذہبت کا اور شمدیہ سامنا کرنا نہ پڑے اس کے باوجود ان کا اقدار میں رہنا پاکستان میں دنیا بر کیلئے ایک سوال ہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان تصدقوری کو اجازت دیجئے آئندہ فیرم ہم ایشو کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی